موڈی کا متنازع شہریت قانون پر فنکاروں کی حمایت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے فنکاروں نے بھارتی حکومت کی وضاحت سننے سے انکار کر دیا متنازع شہریت قانون وضاحتی اجلاس میں کوئی نامورد سٹار شریک نہ ہوا فنکاروں کے دم شرکت نے موڈی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہروں میں بولی ووڈ سٹارس کی شرکت کے باعث حکومت مخالف تحریک کے خوف سے باقلاہت کا شکار ہو کر موڈی نے متنازع شہریت قانون پر بریفنگ اجلاس طلب کیا تاہم موڈی کا متنازع شہریت قانون پر فنکاروں کی حمایت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا چند آدھاکاروں کے علاوہ کسی بھی بڑے بولی ووڈ سٹار نے اجلاس میں شرکت نہ کی دنندر موڈی کی ہدایت پر سابق موسکار اور یونین وزید پیوش گوئل نے مومبائی اجلاس میں شرکت کے لیے بولی ووڈ کی پچیس نامور شخصیات کو شرکت کی دعوت نامے بھیجے تاہم مظاہروں میں شریک ہونے والے فلمساز انوراک کشیب، سوارہ بھاسکر، سوشانت سنگھ اور نکھل اڑھوانی کو دعوت نہیں دی گئی جہاں بولی ووڈ شخصیات نے حکومتی اجلاس میں شرکت نہ کر کے حکومت کو ناراضی کا پیغام دیا ونی بولی ووڈ شخصیات قانون بنائے جانے سے اب تک سوشل میڈیا پر متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرتی دکھائی دے رہی ہے متنازع شہریت قانون کو بھارتی صدر کی منظوری کے بعد بارہ دسمبر کو نافذ کیا گیا قانون میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے افراد کو شہریت دینے اور مسلمانوں کو نظر انداز کی جانے کے خلاف نہ صرف بھارت کے بائیس کروڑ مسلمان بلکہ ہندو عیسائی اور سکھ بھی سرابہ احتجاج ہے